گمبیر آروپ لگا ہے گمبیر آروپ لگاتے ہیں انہوں نے کہا پریس کونفرنس میں دوران موجود وہاں پر سمباداتا ہوں سے کہ آپ میرے ساتھ چلئے میں کچھ بڑا خلاصہ کرنے جا رہا ہوں مہش دادیش ہمارے سمباداتا کروڑیلال میڈا کے ساتھ چل رہے ہیں آپ دیکھیں کہ تصویریں تھوڑا سا ہلتی ڈولتی آئیں گے لیکن خبر بہت بڑی نکل کر آنے والی ہے جس طرح سے کروڑیلال میڈا نے دعویٰ کیا ہے کہ بہت بڑا زخیرہ سونے کا کیش کا مل سکتا ہے مہش دادیش لگاتار آپ وہاں پر فالو کر رہے ہیں میڈیا وہاں پر کروڑیلال میڈا کو فالو کر رہی ہے آپ جیپور میں کس علاقے میں پہنچے ہیں ابھی دیکھیں یہ گھنپتی پلاجہ ہے جہاں پر کی سانسط کے روڑیلال میڈا پہنچے ہوئے ہیں اور انہوں نے پریس کومنز کر کے پریس کلپ میں یہی کہا تھا کہ جو پورا پیپر لی کا پرکرن ہے اس میں مکھی منتری تک جو ہے وہ تار جڑے ہوئے ہیں اور کہیں کہیں جو اس میں ایک بڑا پیسہ اور جو بڑا کالا دھن ہے وہ اس کے اندر جو ہے سامنے آیا ہے اور وہ ایڈی کی پوشتاش میں ایڈی کی جو سرچ رہی ہے اس میں کئی نہ کئی اس بات کا ذکر ہوا ہے اور اس لحاظ سے جہاں پر کی کالا دھن جمع کیا گیا ہے وہاں پر سانسط کے روڑیلال میڈا نے کسی کو بھی اس جگہ کے بارے میں بتایا نہیں اور سیدھے اوچک یہاں پر پہنچے ہیں سبھی پترکاروں کو انہوں نے کہا تھا کہ میں اس جگہ پر لے کر جا رہا ہوں جہاں پر کی پیپر لیگ سے جو کمائیا ہوا کالا دھن تھا وہ یہاں پر جمع کیا ہوا ہے اور اس جگہ پر لے کر کے جو گنپتی پلاجہ ہے وہاں پر کیروڑیلال میڈا اس سمیں میں پہنچے ہوئے ہیں اور اپنے پیپر لیگ کے تمام جو آروپ انہوں نے لگایا جس میں سب سے بڑا نام یہ لیا ہے کی جو آر ایل پی کی مہیلہ ونگ کی پرمک ہیں سپردہ چودری ان کا نام رہے لیا اور ساتھ میں کہا کہ یہ کبھی کسی سمیں میں کانگریس میں ہوا کرتی تھی اور سپردہ چودری کا جو ہے اس پیپر لیگ کے پرکرن میں پورا انوالمنٹ ہے جو کی سریش ڈھاکہ کی گلفرنڈ گلفرنڈ رہی ہوئی ہے اور بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے کسی سمیں میں سپردہ چودری کو چھاتر سنگھ ادیت کا کنڈڈیٹ بنایا تھا اس سمیں میں وہ چنانو ہار گئی تھی سپردہ چودری ہے جو کسی سمیں میں کانگریس میں ہوا کرتی تھی بات میں انہوں نے آر ایل پی جوئنگ کیا اور آر ایل پی کی مہیلہ ونگ کی پرمک بن گئی جس طرح کے آروپ ہے سانسکت کروڑی لال مینا کے اس کے مطابق یہی ہے کہ سپردہ چودری کا جو ہے پیپر لیگ کے پرکرن میں انوالمنٹ ہے جو کی بابلال کٹارا سے ملی تھی اور انہوں نے دینیش کھڑانیا کے کہنے پر بابلال کٹارا کو پیپر سیٹ کرنے کے لیے جو جمعہ داری ہے وہ دی گئی اور جتنے بھی ساو انسپیکٹر کے پیپر ہوئے اس میں سارا پیسہ کروڑوں کا جو لیندن تھا وہ دینیش کھڑانیا کے پاس ہوا دینیش کھڑانیا جو ہے ایک بڑے کاروباری بتائے گئے ہیں جنہوں نے کہا کہ اب کی بار جتنا بھی کالا دھن کا کلیکشن ہے وہاں دینیش کھڑانیا کے پاس ہوا ہے دینیش کھڑانیا کے پاس میں پہنچا ہے اسے انویس کرنے کا جو ہے کام دینیش کھڑانیا نے کیا وہاں پر جو ہے سپردہ چودری نے ایڈی کی پوچھتاس میں اس بات کو رکھا ہے یہ سانسد کھروڑی لال مینا کا کہنا ہے نیوز ایٹین ان جو ہے تمام جو آروپ ہیں وہ کھروڑی لال مینا کی طرف سے لگائے گئے آروپ ان کو بتاتا ہے اور ساتھی میں سانسد کھروڑی لال مینا نے کہا ہے کہ جب یہ تفتیش ہو تو یہ سارے جو تار ہیں وہ تار جھڑتے ہیں کہیں کہیں مکھے منتری تک اور بلکل مہنگ دادی جب کھروڑی لال مینا پریس کانفرنس کر رہے تھے انہوں نے یہ کہا کہ میں آپ کے ٹھکانے پر لے کے چلوں گا جہاں پر دس بارہ کلو سونا اور بڑی ماترہ میں کیش مل سکتا ہے تو پوری میڈیا اس وقت کھروڑی لال مینا کے ساتھ جا رہی ہے دنیش کوڈانیا کے ٹھکانے پر کھروڑی لال میڈیا کو لے کر کے پہنچے ہیں دنیش کوڈانیا کے جو یہاں پر فرم ہے گنپتی پلاجہ میں یہاں پر آئے ہیں اس کے بیسمنٹ میں جو آپ یہ تصویر ہے اس حمد میں دیکھ رہے ہیں یہ جیپور کا گنپتی پلاجہ ہے جہاں پر کی دنیش کوڈانیا کا جو یہاں پر ٹھکانہ ہے ان کا جو یہاں پر فرم ہے وہاں پر کھروڑی لال مینا لے کر کے پہنچے ہیں اور دعویٰ یہاں پر کیا گیا ہے کہ تروڑوں کی راشی کالا دھن وہ یہاں پر جمع ہوا ہے اور اسی وجہ سے کروڑی لال یہاں پر سارے میڈیا کو لے کر کے پہنچے بولے کہ پولیس اور میڈیا کے سامنے بے نتاب کریں گے یہاں پر اور کس طرح سے پیپر لیک میں جو جو لوگ انوالو ہیں ان کو یہاں پر جو ہے سامنے لائیں گے اور اسی میں یہاں پر دیکھیا بھی ہے دکتہ مکی اور مہنے آپ سے پہلے بھی پوچھا تھا ایک بار پھر سے میں پوچھ رہا ہوں مہیش دادیچ یہ جہپور کی کونسی لوکیشن ہے کونسا مول ہے تھوڑا بتائیے اور کیونکہ یہ بیسمنٹ میں ہے تھوڑا نیٹورک میں دکتہ آ سکتی لیکن آپ فون لائن پر ضرور لگاتار کنیکٹ رہے ہیں اور ہم کو جانکاری دیتے رہے جگہ کونسی ہے یہ گھڑپدی بلازہ رہی رہ سیپٹی وارٹ جو ہے یہ جہپور میں ہے اور پہنچے ہیں تمام میڈیا کے ساتھ میں ساتھ کروڑی مینہ کروڑی لائل مینہ جو ہے وہ یہاں بھیتر میں لیکن ساتھ کروڑی لائل مینہ کے ساتھ میں پورا میڈیا یہاں پر پہنچا ہوا ہے اور یہی پر دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ جو جگہ یہ جو جگہ ہے جہاں پر کی لوکرس آویلیبل ہے یہاں پر صاحب لکھا ہے تصویروں میں گھڑپدی لوکرس ہے جو بتائیں جو اکی ہے دینیش خوڑنیا کا ہی پرتشتھان ہے انہی کا ہی آفس ہے انہی جب وہی پر آپ لوگ آئے ہیں ابھی کروڑی لائل میڈا بہی پر دیکھ رہے ہیں آپ تیزوریاں دیکھ رہے ہیں بہت ساری تیزوریاں جو ہے نہیں مطلب یہ جو آفس ہے ایسا ہم نے پہلے ہی بتائیں ہم پھر سے پوچھتے ہیں دینیش خوڑنیا کا ہی علاقہ ہے یہ مطلب انہی کا ہی باہر آ جائے گا اور یہی دعویٰ ہے سانسد کیروڑی میڈا کا پیپر لیگ سے کمائیا ہوا تیزوریاں میں سانسد کیروڑی لائل میڈا کے مطابق میں جمع ہے اور یہی پر پہنچے ہیں سانسد میڈا اور جنہوں نے آروپ لگایا ہے بڑے آروپ لگایا ہے پردہ چودری پر کسی سمیہ میں وہ این ایس جائی کانگریس میں سکریہ ہوتی تھی اس بعد میں آر ایل پی کی مہیلہ ونگ کے پرمک بنی اور ان کا جو ہے دینیش خوڑنیا سے سمپرک رہا بابلال کٹارا سے سمپرک رہا یہ آروپ ہے سانسد کیروڑی لائل میڈا کے دینیش خوڑنیا پر جو ہے تمام آروپ ہے کہ گیلو سرکار کے کہنے پر جو ہے انہوں نے اپنا پورا حساب کتاب پورا لینڈین جو ہے وہ یہی پر رکھا اور اسی میں جو کالا دھن ہے وہ یہاں پر جمع کیا گیا جس میں کی نگدی ہے جس میں کی سونا چاندی ہے یہ پرائیویٹ لوکر آپ نے جیسا بتایا ایک بار پھر سے بتائیں مہیش دادی یہ پرائیویٹ لوکر ہیں دینیش خوڑنیا کی ٹھکانے کے پرائیویٹ لوکر سے تھوڑا بتائیے اور یہی دعویٰ ہے سانسد کیروڑی لال میڈا کا تصویر ہے آپ دیکھ رہے لگاتار نیوزے ٹیم راجستان پر ایکس مہیش میری آواز مل رہی ہو تو بتائیے یہ پرائیویٹ لوکرز دینیش خوڑنیا کے ہی پریسر میں ہیں یہ انہی کے ہی پرائیویٹ لوکرز ہیں یہ پرائیویٹ لوکرز ہیں آپ کو بتانا چاہوں گا میں پھر بتانا چاہوں گا رویندر اگر میری آواز آپ کو مل رہی ہے یہ گھنپتی لوکرز ہیں جو گھنپتی پلاجہ ہے جیپور کا وہاں پر ہیں اور یہی پر لے کر کے 67 کروڑی لال میڈا پورے میڈیا کو لے کر کے پہنچے ہوئے ہیں جنہوں نے کی پریس کانفرنس میں دعویٰ کیا تھا کہ آج پیپر لیڈ کے تمام جو ثبوت ہیں وہ ایک ساتھ سامنے رکھیں گے انہوں نے کہا ہے کی پولیس بھی آئی ہوئی اور پولیس بھی ساتھ میں آئی ہے کروڑی لال میڈا کے لیے ساتھ میں دیکھیں پولیس اور بھی وہاں پر جوان آتے ہوئے میڈیا کرمی کو پیچھے دھکیل رہے ہیں دیکھیں رویندر آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں یہ جاپور کے گھنپتی لوکرز کی ہیں یہاں پر کئی سارے لوکرز جو ہیں وہ یہاں پر جمع ہے اور آپ جب کلوڑی لال میڈا کچھ بول رہے ہیں وہ کلوڑی لال میڈا کچھ بول رہے ہیں شاہ جانکاری دے رہے ہیں اس بارے میں پہنچے ہیں جی بلکل بلکل آہ میں ساتھ کروڑی لال میڈا کے ساتھ نیو زیٹین راجستان دینیش خوڑنیا سے جوڑے ایشوک جین کے ٹھکانوں پر چھاپے ہوئے ہیں لیکن اس وقت یہ گھنپتی پلازا جہفور سے لائی تصویریں دیکھ رہے ہیں کہ ہی پریت کونٹرنس کرتے ہوئے کلوڑی لال میڈا نے کہا تھا کہ میں آپ کو ایک ایسی جگہ پر لے جانے جا رہا ہوں جہاں پر پیپر لیگ کے ذریعے کمائی گیا کالا پیسہ اور سونہ آپ کو ملے گا یہ پرائیویٹ لوکرز یہ گھنپتی پلازا ہے اس کا بیسمنٹ ہے یہ بیسمنٹ میں یہاں پر نیوز ایٹین راجستان کی ٹیم پہنچی ہے کروڑی لال میڈا یہاں پر جانکاری اور دیں گے ان سے اور یہ کاریبن سو لوکرز ہے جس میں پانچ سو کروڑ کالا دھن ہے اور کاریبن پچاس کلو سونا ہے لوکرز کس کے پورا عوید پورا عوید کالا دھن اور سونا یہاں پر سرکار کی جانکاری میں نہیں ہے انکم ٹیکس کی جانکاری میں نہیں ہے اور جانکاری میں نہیں ہے تو ادھیکاری کو سب سے بڑا پاپ ہے لوکرز کس کے پر جب تک بیٹھا رہوں گا جب تک پھولے ساکے ان تعلقوں کو کھول کے کالے دھن کو نہیں نکھا لے گی پچاس کلو سونا کا نہیں نکھا لے گی یہ نام بات بھی بتاؤں گا ورنہ راجنیت کے دباہوں میں لوکرز کو نہیں کھولا جائے گا کلو کتنی راشی ہے نر یہ لوکر جہاں پر ہیں کوشش کی کے سوال کرنے کی یہ لوکر جہاں پر ہیں یہ کس کا گھرتتی لوکرز سے آپ دیکھ رہے ہیں گھرتتی لوکرز پر پہنچے سانسٹ کروڑی مینہ کہا کہ یہاں پر 60 لوکرز وہ کھولے جائے اور دیکھے جائے ان میں کالا دھن ملے گا بڑی نتبی اور سونا جو ہے 50 ترون کا وہ بھی ان لوکرز سے کھولا جائے گا تو نکلے گا وہ جو ذن نکلے گا اسے کالا دھن بتا رہے ہیں سانسٹ کروڑی لال مینہ پرائیوٹ لوکرز ہے گھرتتی لوکرز اور یہی پر آپ دیکھ رہے ہیں کی کس طرح سے انہوں نے دعوے کو رکھنا ہے ایک بار پھر سے سامسک کلوڑی میں مینہ کو سنائی گے نیچے کرو میک توڑا نیچے سبھی پتر بھائیو سے پتر بھائیو سے میں کہنا چاہوں گا سامسک کلوڑی میں کم سے کم پانسک کلوڑ روپے کالا دھن اور پچاس کلوڑ سونا رکھا ہوا ہے کس کس کا ہے وہ نام ابھی نہیں بتاؤں گا میں نام مجھا کر دوں گا تو رازمیتک دباہ میں یہ لوکر کھولیں گے نہیں میں یہ لوکر کھولانے کے لیے پولیس کمیسر صاحب سے پریاد لگاتا ہوں چینل کے جاری ہے کہ آپ پولیس بھیجیں پولیس بھیجیں اور ایک معاملے میں ای سی بی پہلے سے اجازت کر رہی ہے جس معاملے میں ڈیو آئی ٹی کے معاملے میں ایسی بھی جانچ کر رہی ہے تو لائیو تصویریں آپ یہاں بہت دیکھ رہے ہیں نیوز ایٹین راجستان کی ٹیم اس جگہ پر جہاں پر دعویٰ کیا جا رہا ہے کروڑی لال مینا کی طرف سے کہ یہاں پر بڑی سنکھیا میں لوکرز ہیں پرائیویٹ لوکرز ہیں پرائیویٹ لوکرز کی جانکاری آر بی آئی کو نہیں ہے کرین سرکار کو نہیں ہے اور یہاں پر بڑی ماترہ میں زونا ملنے کا دعویٰ بھی کر رہا ہے لوکر میں چھپا کر کئی کروڑ روپےوں کا کئی سو کروڑ روپے کا یہاں پر دعویٰ کرتے ہوئے کروڑی لال مینا اور یہ کہتے ہوئے کہ میں فریاد کرتا ہوں میڈیا کے مادھیم سے پولیس کمیشنر جائپور سے کہ وہ یہاں پر آئیں ان لوکر کو کھلوائیں اور آوید روپ سے جو کتھت طور پر پیپر لیک کے ذریعے اس دھن کو کمائے گیا ہے جو دعویٰ کر رہے ہیں کروڑی لال مینا کی یہاں پر یہ پیسہ رکھا گیا ہے یہاں پر سونا رکھا گیا ہے اور یہ کالا دھن ہے اور کتھت روپ سے اس کالے دھن کو چاہے وہ سونا ہو یا پھر وہ کیش ہو یہ پیپر لیک کے ذریعے کمائے گیا اور اس کی جانکاری نہیں ہے کسی کو اور یہ نام کس کا ہے یا یہ لوکر کس کے ہیں یا پرتشکان کس کا ہے اس کے بارے میں کروڑی لال مینا نے جانکاری نہیں دی انہوں نے کہا کہ اگر میں نام کا خلاصہ کر دوں گا تو ہو سکتا ہے ان کو بچا لیا جائے گا تو کروڑی لال مینا نے جیسا دعویٰ کیا تھا پریس کانفرنس کر کے کہ دو سے تین کلومیٹر دور آپ میرے ساتھ چلیے سہیو کریے اور وہ گھنپتی پلازا میں لے کر آتے ہیں نیوز ایٹین راجستان کی ٹیم لگاتار مہیش دادھیج کے ذریعے ہمارے سنباد آتا کے ذریعے کروڑی لال مینا کو فالو کرتی ہے وہاں پہنچتی ہے گھنپتی پلازا جائپور میں بیسمنٹ کے اندر یہ ایک طرح سے کہیں کہ پرائیویٹ لوکرز وہاں پر بنے ہوئے ہیں موجود ہے پرائیویٹ لوکرز اور وہی پر یہ اس وقت اپنی باتوں کو بھی سامنے رکھ رہے ہیں اور گزارش کر رہے ہیں پولیس کمیشنر سے کہ آپ آئیے اور یہاں پر جانچ کیجئے ایک بریک کا وقت ویلوٹ کر آتے ہیں موسیقی